السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین یہ ہماری ویڈیو کے ترطیب کے اعتبار سے بیسوی ویڈیو اس میں ہم احادیث کا ترجمہ کریں گے انوان یہ ہے پر یہی تھا بابن فی تعظیم حرمات المسلمین ترجمہ اس کا پہلے کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی حرمت کی تعظیم کے بیان میں باب ہے اسی کے متعلق روایت احادیث کو یہاں پر لے کر کہیں اس کا ترجمہ کریں گے ترجمہ ہم لفظی کریں گے ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب الناس یوم النہری یوم النہر کے دن لوگ سامنے خطبہ دیا فقالا فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگ ایو یوم ہادا آج کونسا دن ہے قالو لوگوں نے جواب دیا یوم الحرام آج قابل احترام دن ہے یعنی آج حرمت والا دن ہے قالا فرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو بلدن حاضا کہ یہ کونسا دن ہے یہ کونسا شہر ہے یہ ہی ترجمہ ہوگا قالو لوگ نے فرمایا بلدن حرام یہ قابل احترام دن lumière قالا فَأیو شہرٍ حاضا آج یہ کونسا مہینہ ہے لوگوں نے فرمایا قالو شہرن حرام حرمت والا مہینہ ہے قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَابَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ حَذَا فِي بَلَدِكُمْ حَذَا فِي شَهْرِكُمْ حَذَا ترجمہ کریں گا ہم کہ تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عزتِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ تم پر اسی طرح حرام ہے تمہارے اس دن کے حرام ہونے کی طرح تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینے میں فَعَادَهَا مِرَارًا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو یعنی اس سے پہلے جو جملہ ہے کہیں مرتبہ اس کو دور آیا اس جملے کو کہیں مرتبہ آپ نے دور آیا ثُمَّا رَفَعَا رَأَسَخُ فِرْعَاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اٹھایا فَقَالَ اللہمَّا حَلْبَلَّقْتُ کیا اے اللہ میں نے اپنے بات کو پہنچا دیا اللہمَّا حَلْبَلَّقْتُ کیا میں نے پہنچا دیا قَالَ ابْنَ عَبَّاسِ حَلْبَلَّقْتُ حَلْبَلَّقْتُ اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں فَوَلَّذِي نَفْسِ بِعَدِ قَسْمِ الْزَادِ جِسَتِ قَبْزِ میں میرے جان ہے اِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَىٰ أُمَّتِهِ بِلَا شُبَا وَوْ لَوَصِيَّتُهُ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی وسیعت تھی الى امت ہی اپنے امت کے لئے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاہِدُ الغَائِبَ پس چاہیے کہ حاضر غائب کو اس نصیحت کو پہنچا دیں لَا تَرْجِعُوا بَعْدِ قُفَارًا پھر آپ نے فرمایا میرے بعد تم کفر میں نہ لوڑ جانا يَظْرِبُ بَعْدُكُم رِقَابَ بَعْضٍ تم میں کا باز یعنی تم میں سے کوئی باز شخص کی گردن ماننے لگے یعنی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے میرے بعد دوبارہ نہ نہ ہو جانا جسے کے زمانے جاہلیت میں تھے رباق البخاری وَعَنْ يَزِيدَ بِنِ شَرِيقٍ وَعَنْ يَزِيدَ بِنِ شَرِيقٍ يَزِيدَ بِنِ شَرِيقٍ سے مرویحِ قَالَ فرماتے ہیں وَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَن میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا عَلَى الْمِمْبَرِ يَخْتُبُ مِمْبَر پر کہ وہ خطبہ دے رہے تھے فَسَمِعْتُهُ يَقُودُ تو میں نے ان کو یہ کہتے وہ سنا اللہ واللہ اللہ کی قسم ما عندنا کتاب ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے نَقْرَؤُهُ جس کو ہم پڑتا ہوں إِلَّا کتاب اللہ سوائے اللہ کی کتاب یعنی اللہ کی قسم ہمارے پاس بس کتابوں میں سوائے کتاب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی علاوہ جس کو ہم پڑتے ہیں وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِفَتِ اور ہاں اس صحیفے میں جو تھا فَنَشَرَحَا پھر اس کو کھولا یعنی پھیلایا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْعِبِرِ تو اچانکہ اس میں دیت میں دینے والے اونٹوں کا بیان تھا اونٹوں کی عمر کا بیان تھا وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجَرَاحِمُ کے تعوان کا ذکر تھا وَفِيهَا اور اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذمت المسلمین وَاحِجَتُن مسلمان ذمہ کے اعتبار سے یا تمام مسلمان ذمہ لینے میں برابر ہیں ایسے بھی کہ سکتے ہیں يَسْعَاب بِهَا أَدْنَاهُمْ ان میں کا ادنہ ان میں کا ادنہ تعوان لینے کا حق دار یعنی کوشش کر سکتا ہے فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا پس جس نے کسی مسلمان سے بدعہ دے کی فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَاسِ اجْمَعِينَ اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے لَا يَقْبَرُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَا فَمَنْ قِيَامَتِ عَدْلًا وَلَا صَرْفَ اللہ رب العزت اس سے قیامت کے دن کوئی نیکی کو قبول نہیں فرمائے گا یعنی فرض و نفل کچھ بھی قبول نہیں فرمائے گا رباہ المسلم وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَشْعَلِي رضی اللہ عنہ حضرت عبی موسیٰ عَشْعَلِي رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قَالَ فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَرْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَبْ صَرْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَا المؤمن للمؤمنین کالبنیان مؤمن مؤمن کے لئے دیوار کی طرح ہے یعنی بنیاد کی طرح ہے يَشُدُ بَعْضُهَا بَعْضَ کہ بعض بعض سے مضبوط ہوتا ہے یعنی ایک حصہ دوسرے حصوں کو مضبوط وہ محکم بناتا ہے متفق انعالی وَعِنِ نُعْمَانِ بِنِ بَشِّرِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ نُعْمَانِ بِنِ بَشِّرِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مؤمن کی مثال مَثَلُ الْجَسَدِ ایک جسمی کی طرح ہے قائمیں فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَعْتُفِهِمْ قائمیں ہیں ایک جیسی مثال آپس میں محبت کرنے میں آپس میں باہم رحم کرنے میں اور آپس میں لط مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے اِدَشْتَقَا مِنْهُ عُزُون کہ جب اس کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے جسم کے تَدَعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّحْرِ وَالْحُمَّ اس کے پورے جسم اس کا پورا جسم درد اور بخار کی وجہ سے بیتاب و بے قرار یعنی بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے وعنی بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ المسلم و اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ لَا يَظْلِمُهُ کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے وَلَا يُسْلِمُهُ اور نہ وہ کسی کو حلاقت میں ڈالتا ہے اس کو اس طرح میں نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو حلاقت میں ڈالے مَنْ كَانَ فِي حَاجَتِ أَخِهِ جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت میں ہو یعنی لگا رہے قَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ اللَّهُ اس کی حاجت میں ضروریت میں لگ جاتا ہے وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ قُرْبَتًا اور جو شخص مومن سے کسی پریشانیوں کو دور کر دی کسی پریشانی کو فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَتًا مِنْ قُرْبِ يَوْمِنْ قِيَامًا اللَّهُ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس سے اس سے دور فرما دے گا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بہت سی پریشانیوں میں سے ایک قیامت کی پریشانی دور فرما دے گا وَمَنْ سَطْرَ مُسْلِمًا اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے سَطْرَهُ اللَّهُ عَنْ قِيَامًا اللَّهُ رَبُّ الْعِزْدِ قِيَامَتْ کے دن اس سے عیب کو چھپائے گا مُتَفَقٌ عَلِي پردہ پوشی کرنا بھی بڑا سواب ہے وَا نَبِي حُرَتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ قَالَقَالَرَسُلُ اللَّهُ عَلِي وَسَلَّهُ عَلَىٰهُ 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 لَا تَحَاسِدُو ایک دوسرے سے آپس محسد نہ کرو وَلَا تَنَاجَشُو اور ایک دوسرے کے دام دے کر قیمت نہ بڑھاؤ اس کو بے نجش بولتے ہیں یعنی کہ جس وقت تو کوئی بے سمان خرید رہا ہے اس وقت آپ نے اس کے ریٹ بڑھا کر کے آپ نے بھی خریدنا چاہا ہے اس کو بے اتنا جوش بولتے ہیں وَلَا تَبَغَذُوْا اور ایک دوسرے سے بغض نہ کرو وَلَا تَدَابَرُوْا اور ایک دوسرے سے مواقع تَعَا نَا کرو وَلَا بَيَبِعْبَعْدُكُمْ عَلَىٰ بَعْدِ بَعْدِن عَلَىٰ بَعْدِن اور ایک دوسرے کے بیشنے کے وقت آگے نہ کرو یعنی کہ وہ اگر بیش رہا ہے تو تم اپنے سمان آگے نہ کرو وَقُونُ عَبَادَ اللَّهِ فَانَا اور ہو جاؤ اللہ کے نیک بندے عباد اللہ فَانَا اللہ کے بندے بھائیوں کی طرح یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہو جاؤ المسلم وقل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لَا يَظْلِمُهُ نَاوْ اس پر ظلم کرے وَلَا يَخْذُلُهُ اور بیار و مددگار نہ چھوڑے وَلَا يُحْقِرُهُ الْتَّقْوَى هُنَا کا اور نہ اس کو حقیم سمجھے پھر آپ نے اتَّقْوَى ہُنَا کا وہاں تقوی کا اعتبار ہوگا یہ جملہ بیچ میں آگیا ہے پہلے اس کا تجمع کریں ہم وَيُشِرُ الْا صَدْرِهِ صَلَىٰ سَا مَرَاتٍ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرا تین مرتبہ تین مرتبہ اشارہ کرا فرمانے لگیں اتَّقْوَى غُنَا کا پریزگاری پریزگاری وہاں پر چلے گی اس جگہ آئے لگے ایسا تین مرتبہ فرمانے بِحَزْبِ مِرْئِمْ مِنْ شَرِّنْ اَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمْ آدمی کے لئے اتنے ہی برائی کافی ہے اتنے ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے کُلُّ مُسْلِمِنْ عَلِ الْمُسْلِمْ حَرَامٌ تمام مسلمان ہر مسلمان پر مسلمان کا خون حرام ہے دموہو اس کا خون حرام ہے مالوہو اس کا مال حرام ہے وعزتو اس کی عزت یعنی اس کی عزت کا پاس لہذا اخنا ضروری ہے جو نہ رکھے وہ حرام کام کر رہا ہے حدیث کے اعتبار سے السلام علیکم ورحمت اللہ